حضرت عمیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا اپنے ملسط سے عشق اشارت فرمایا کہ میرے شیخ شاہدو غنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت نظام الدین رولیہ کے عاشق سے ان کو اپنے پیر سے ایسی محبتی کہ فرماتے ہیں گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر میں نے اپنے مرشد سلطان عظام الدین سے ایک سوال کیا کہ دنیا میں چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے دنیا میں چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے تو فرمایا کہ گفتا کے رخصار منت فرمایا کہ میرا چہرہ تیری نظر میں میرا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہونا چاہیے کیونکہ تو میرا مرید ہے رضا امیر خصور عمد اللہ نے پوچھا گفتم کے شیری ہے شکر شکر سے زیادہ کیا چیز مٹھی ہے سلطان عظام الدین حضرت نے اللہ ان کے سبقے میں ہمیں بھی اپنی محبت سے تعافل ما دے ایمان کامل ہمیشہ کیلئے ایمان تو قائم رکھے گفتم کے شیری ہے شکر رضا امیر خصور نے پوچھا شکر سے زیادہ کیا چیز مٹھی ہے سلطان عظام الدین نے جواب جیا ہے گفتہ کے گفتہ گفتہ رے منا میری گفتگو میری باچھی کہتا نہ کہ شکر سے زیادہ میشہ کیا چیز ہے تو سلطان عظام الدین حضرت نے فرمایا کہ میری گفتگو گفتہ کے گفتہ رے منا میری گفتگو میری باچھی یہ سلطان عظام الدین حضرت جواب دے رہے ہیں کہ میرے مرید امیر خصور یہ نظر میں میری گفتگو شکر سے زیادہ مٹھی ہونی چاہیے آشاءاللہ گفتہ کے خسرو ناتوا زمین خسرو نے فرمایا عرض کیا یہ خسرو یہ ناچیز خسرو ناتوا آپ کا کیا لگتا ہے میں نے پوچھا یہ خسرو ناتوا کیا ہے آپ کا کیا لگتا ہے فرمایا گفتہ پر سارے منف کہاں کہ میرا دیو آنا ہے میرا عاشق ہے میرے شیخ فرما دیتا ہے کہ شیخ کی محبت کنجی ہے تمام مقامات کی شیخ کی محبت ذریعہ ہے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ اللہ کے راستے کا اونچے سے اونچا مقام شیخ کی محبت کی برکت سے ملتا ہے اسی لئے جلالدی ضروری رحمت اللہ صاحب پونیاں فرما دے ہیں مہر پاکان درمیان جان نشان ذل مدعہ اللہ بمہر ذل خوشا اپنے اللہ والے شیخ کی محبت کو اپنے اللہ والے شیخ کی محبت کو اپنی جان میں بیوس کر لو اپنے اللہ والے شیعتی محمد کو اپنی جان میں پیوس کر لو اور اپنا دل کسی کو مت دو سوائے اس کے جس کا دل اللہ کی محمد سے اچھا ہو گیا ہو اللہ اچھا بنا دے اللہ اچھا بنا دے اور ہمیشہ آخر دن پر قائم رکھیں اپنے اللہ والے شیعتی محمد کو اپنی جان میں پیوس کر لو اور اپنا دل کسی کو مت دو سوائے اس کے جس کا دل اللہ کی محمد سے اچھا ہو گیا ہو بس اللہ والے کو اپنا دل دے دو اور دل و جان سے اس کی محبت و خدمت کرو جنرللو بھی نفیت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خدمت کردو مقدوم شد ہر کے خدمت کردو مقدوم شد ہر کے خدرہ محروم شد جس نے اپنی عزت جس نے اپنی عزت کو اللہ پر پیدا کیا اپنے مرشد کی خدمت کی وہ اللہ کے یہاں بھی موزد ہوا اور دنیا بھی موزد ہوا اور جس نے خود کو دیکھا یعنی خودی جس کے اندر ہے میں اور تکبر کیا کہ میں کیا خدمت کرو میں کیوں خدمت کرو میں کیوں کسی اللہ والے کے سامنے چھوٹا ہوں چھوٹا بنو وہ قرب قدام سالہ سے بھی محروم ہوا اور عزت بیندر خلق سے بھی محروم ہوا مخلوق کی نظر میں بھی اس کو محبت نہیں عزت نہیں ملے گی شیطان تکبر کی بیماری سے مضود ہوا تکبر عزیزہ عزازیل را قار کرد شیطان کا نام عزازیل تھا سریسٹو جیسا نام تھا لیکن تکبر کی نوست سے عزازیل سے عبلیس ہو گیا تکبر والا تکبر والا جا چاہتا ہے تکبر والا چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں مجھے بڑا ہی ملے اور عاشق کے بعد نجا ہوتی ہے نابا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر نجا ہے نابا ہے صرف آ ہوتی ہے آہ 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 میرے گناہ اللہ مجھے معاف فرما دے آہ میرے اللہ آہ میرے اللہ آہ میرے اللہ میرا فارسی شہرِ مسلم کی اعزم پر عشق را جزعہ عشق را جزعہ سامانِ نبود عشق را جزعہ ضرمانِ نبود عشقوں کا کوئی سامان نہیں ہے سوائے آہ کے عشقوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے آہ کے آہے بھرتے ہیں اللہ کے سامنے آہ آہ میں کیسا نالائق ہوں آہ میں کیسے نافرمانی کرتا رہا آہ میرے زندگی میں تباہ برباد کر دی اور اس کا علاج صرف آہ ہے ہر کے گوید آہ اور عشق سود جو آہ آہ کرتا ہے جو آہ آہ کرتا ہے اللہ کا عشق ہوتا ہے میرا اردو شہر حضرت فرمائے وقفے وقفے سے آہ کی آواز وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے اندر غم میں غم کی آگ ہے تو اس کی ترجمانی ہے ان کے حضرت والا فرمائے حضرت شاہر حضرت شاہر جو کلاوت فرماتے تھے مجید میں ہوتے تھے تو وقفے وقفے تھے آہ 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 بردر بردرِ رحمت چو درہانِ دربانِ نبود بردرِ رحمت چو دربانِ نبود آہ راد ذروسل حرمانِ نبود اللہ کے دروازِ رحمت پر چونکہ کوئی دربان نہیں ہے اللہ کے دروازِ رحمت پر چونکہ کوئی دربان نہیں ہے اس لئے بندوں کی آہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی بندوں کی آہ اللہ کے عرص تک بڑا عرص پہنچتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ نے ہماری آہ کو اپنے نام پاک میں شامل فرما رکھا ہے اور اللہ میں خاص قرب ہے جائزہ کھیچ کر اللہ کو تو اپنی ہاں کو اللہ کے نام میں پاؤ گئے اللہ میں علیبی ہے ارحابی ہے اور ہماری آہ اس میں علیبی ہے ارحابی ہے اللہ یہی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ اصلی اللہ ہے اس نے ہماری آہ کو خرید رکھا ہے بلک زیتنے باطل خدا گزرے ہیں سیرون حمان صداد نمرور ان کے نام میں ہماری آہ شامل نہیں یا جو ہماری آہ کا خریدار نہیں وہ ہمارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے بس جو اہل دل ہے بس جو اہل دل ہے بس جو اہل دل ہے وہ اپنا دل اللہ ہی کو دے جاتے ہیں جو اہل دل ہے وہ اپنا دل اللہ ہی کو دے دیتے ہیں میرا شیر جس کو حضرت مران عیسیٰ بن نوری نے بہت زیادہ پسند فرمایا تھا اور بہت زیادہ تعریف فرمائی تھی یہ ہے اہل دل آکس کے حقرہ دل دہہد ہے اہل دل آکس کے حقرہ دل دہہد ہے دل دہہد اور آکے دل رامی دہہد ہے اہل دل وہ ہے جو خدا تعالیٰ پر دل کو فدا کر دے اہل دل وہ ہے جو اپنے تمام خواہشات کو فنا کر دے اور دل کو تابع کر دے اللہ کے اور دل اسی ذات پر اللہ تعالیٰ کو دے دے اللہ تعالیٰ کو دے دے اس نے ماں کے پیٹ میں دل بنایا ہے اسی کو دے دے دل یعنی اس کے تابع کر دے اپنے دل کو یہ کیا کہ دل تو اللہ نے بنایا اور فدا کرتے ہو مٹی کے کھلونوں پر اور دل کو خدا پر فدا کرنے کا طریقہ کیا ہے دل کو خدا پر فدا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میرے دوسرے شیر میں ہے ہم نشینی اہل دل اہل نظر ہم نشینی اہل دل اہل نظر می رسانت تا خدا بحر بر جو اللہ والوں کی ہم نشینی استیار کرتا ہے اللہ والوں کی صحبت استیار کرتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے ایک دن یہ اللہ کو پا جاتا ہے جو اہلاللہ کا عاشق نہیں وہ اللہ کا بھی عاشق نہیں جو اپنے مرشد کا عاشق ہے وہ دراصل اللہ کا عاشق ہے کیونکہ اللہ ہی کے لئے تو اس سے محبت کر رہا ہے کوئی دشتداری مقصد نہیں کوئی بزنس مقصد نہیں صرف اللہ کو حاصل کرنے کے لئے چنانکہ میرے شیخ شاہدرگنی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب سلطان نظام الدین کا انتقال ہوا تو امیر خسرو طرب گئے کیونکہ عاشق تھے اور جنازے کو خصاب کر کے یہ شیر پڑھتے جا رہے تھے سر و سمینہ بسہرہ امیر اوی سخص بے مہری کے بے مامی روی میرے سر و سمین چانزی اور سونے یعنی جیسے ہرے آج آپ جنگل کی طرف جا رہے ہیں کبستان جا رہے ہیں کیا بے مروبتی ہے کہ آپ مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اے تماشا گاہے عالم روحے تو اے سلطان نظام الدین آپ کا کہہ رہا تو سارے عالم کے لئے تماشا گاہ تھا تو کجا حد تماشا میر اوی آج آپ کس کا تماشا دیکھنے جا رہے ہیں حضرت شاہدو غلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنازہ ہلنے لگا اور کفن سے ہاتھ باہر آ گیا تو دو غضرت من خسروں کو وہاں سے اٹھا کر بھاگ گئے کہ اس کا عشق بتا نہیں ہے آج جا قیامت دھا لے گا یہ عشقی طرح مت ہے اللہ عنصر بلی محبت نسیفر سیمی نسیفر بلی محبت نسیفر بلی محبت نسیفر